موسیقی السلام علیکم بیوٹیفل ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب رمضان کا دوسرے عشرے کے بھی پانچ روزے گزر چکے ہیں اتنی جلدی رمضان گزر رہا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بس روزے جلدی جلدی گزرتے جا رہے ہیں اللہ پاکست رحمتوں برے مہینے میں ہمیں بخشش عطا کرے اور اس کے علاوہ ہماری اس موزم مرض ہے اس سے ہماری جان چھڑے جلدہ جلدہ آمین دعاوں میں یاد رکھے گا ضرور اور آج جو ہے افتاری وہ میں بہت جلدی جلدی بناوں گی انشاءاللہ تو ابھی میں بنا رہی ہوں پاپڑی اور پاپڑی جو بن رہی ہے چاٹ کے لیے بن رہی ہے یہ بن رہی ہے جو نارمل آٹا ہم گھر میں یوز کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے اور میں میڈیم آٹا یوز کرتی ہوں جس میں ہول میل ہوتا ہے تو وہ یوز کر رہی ہوں میں اور سب سے پہلے میں نے جو آٹا ہے وہ لے لیا دن میں نے کورن میل ایڈ کیا اس میں کورن میل مکئی کا آٹا سیمولینہ جو سوجی ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دن جوائن اور سالٹ اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا ہے اور دن میں اس کو گوند رہی ہوں اس کی ڈو بنا رہی ہوں تھوڑی ہارٹ سی ڈو بنائیں گے تاکہ جو ہے پاپڑی جو ہے وہ بنے کرسپی سی بنے اور مجھے تو پاپڑی بہت 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 پسند ہے مجھے لگتا ہے جو چارٹ ہوتی ہے فوٹ چارٹ چاہے وہ دہی بلے دہی بڑے کوئی بھی چارٹ ہو مجھے لگتا ہے پاپڑی کے وغیر ادھوری ہوتی ہے تو لازمی ہوتا ہے کہ میں آراؤن دو ہفتے کے لیے بنا لیتا ہوں رمضان میں موسٹلی تو جو ڈو ہے وہ میں نے سخت سی گوند لی ہے ہارڈ سی گوند لی ہے اور میں اس پہ لگا رہی ہوں تھوڑا سا آلیو آئل آپ کے پاس کوئی بھی آئل ہو آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھتیں گے تاکہ جو ڈو وہ سیٹل ہو جائے تو اس کے بعد میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ تو میری موسٹ فیورٹ ہے چاہے مجھے آپ روز بھی دیں گے میں تو روز بہت اچھے سے کھا لوں گی انفیکٹ میں تقریبا روز ہی بناتی ہوں کئی بار تو میرے ہزبن تنگ بھی عادت ہے کیا تم روز ہی بنا لیتی ہو یہ ایک بیس طریقہ ہے فروٹ کھانے کا بٹ تھوڑا سا شگر کا ایشو ہے کہ بہت زیادہ شگر ہو جاتی ہے بے شک فروٹ کی ہی شگر ہے ایوائٹ کرنا چاہیے بٹ آئی ریلی لائک اٹ تو اسپیشلی گرمیوں میں تو بہت اچھے لگتی ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو کلرز کے فروٹ ہیں اس سے دیکھنے میں اتنی اچھے لگتی ہے فروٹ چارٹ کے کھانے کو تو اور بھی دل چاہتا ہے تو یہاں میں فروٹ چارٹ ریڈی کر رہی ہوں اور فروٹ چارٹ میں جتنے زیادہ فروٹ ہوں اتنی ہی اچھے لگتی ہے اور اسپیشلی یہاں پہ جیسے بہت سے پھل کینڈ میں بھی مل جاتے ہیں تو موسٹلی میں جو ہے پائن ایپل وہ لے کے آتی ہوں سلائسٹ پائن ایپل وہ لے کے آتی ہوں تو فروٹ چارٹ میں ڈالنے کے لیے تو آج میں جو فروٹ چارٹ میں ڈال رہی ہوں میں نے ایپل ڈالا ہے پیر ڈالا ہے دو بناناز ڈالے ہیں بنانا میں تھوڑے زیادہ ڈالتی ہوں دو ڈالے ہیں میں نے مجھے اچھے لگتے ہیں بنانا تھوڑے زیادہ فروٹ چارٹ میں تو باقی میں نے فروٹ زیادہ نہیں ڈالا بکنز ہم دو ہی لوگ ہیں کھانے والے تو آئی وانڈ کے بلکل بھی ویسٹ نہ ہو فروٹ چارٹ کچھ بھی ویسٹ نہ ہو اس لیے میں سب کچھ تھوڑا بناتی ہوں کیونکہ افتاری کے بعد سہری تک اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کھائیں تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اتنا کھا لیں اتنا ہی بناوں میں جتنا کہ ہم ایک ہی دن میں کھا لیں نیکس ڈے میں نیو فروٹ چارٹ بناناؤں سپیشلی فروٹ چارٹ تو فریش ہی اچھے لگتی ہے تو یہاں فروٹ چارٹ ریڈی ہو رہی ہے سٹرابیریز آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی سٹرابیریز آئی وی تھی تو موسٹلی لوگوں کی سٹرابیریز خراب ہو جاتی ہیں بہت جلدی اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے محفوظ کرنے کا طریقہ آپ کہہ لیں یا اس کو ایک ڈیڑھ ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ لائیں ساری کی ساری واش نہ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اسی ٹائم واش کر لیں اور باقیوں کو پانی نہ لگنے دیں فریج میں رکھ دیں تو وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں آپ کا تقریباً تین چار دن تو نکالی جاتی ہیں یا ایک ہفتے تک اگر پانی لگ جائے گا تو یہ اسی ٹائم یوز کر لیں ادرمائز یہ خراب ہو جائیں گی تو میں نے اس میں پائنیبل سلائسز ایڈ کر دی ہیں پائنیبل سلائسز کے چنکس کر کے ایڈ کر دی ہیں دن میں تھوڑا سا پائنیبل جوس ہی ایڈ کر دیا تھا اس میں کوئی شگر نہیں ایڈ کی کوئی چاٹ مسالہ بھی ایڈ نہیں کیا اس میں آج ایسی فروٹ آٹ انجوائے کریں گے تو جو باقی پائنیبل سلائسز تھے ان کو میں نے کانٹینر میں ڈال کے رکھ دیا ہے بکرز کبھی بھی کین میں نہ چھوڑیے کوئی بھی فوڈ ہو اس کو کین میں نہ چھوڑیں اس سے اچھا نہیں رہتا ہمیشہ پلاسٹک کانٹینر میں گلاس کانٹینر میں ڈال کے رکھیں تو زیادی میں پکونوں کا میٹیریل ریڈی کر رہی ہوں یہ میں نے کل بنایا تھا تو بس اس میں ہی تھوڑا سا میں نے ایک پیاز اور ایک آلو جو ہے وہ کٹ کے ایڈ کر دیا ہے باقی اس میں باقی چیزیں بلکل ٹھیک تھی میدہ سوری بیسن جو ہے وہ اس میں آل ریڈی تھا تو میں نے اس میں سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس کا مسالہ پورا ہو جائے کیونکہ سبسی اور ایڈ کی ہے ہم نے تو یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی میں سائٹ پہ رکھ دوں گی تاکہ پکوڑوں کا جو مکسچر ہے اس کو آپ تھوڑی تر پہلے بنا لیں تقریباً بیس پچس منٹ بھی رکھیں تو پکوڑے سوفٹ اور کرسپی اچھے بنتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دہی بڑے کی تیاری کر رہی ہوں دہی بڑے میں نے دال کے بنایا تھے اور ان کو میں نے فریز کیا ہوا تھا اور میں ان کو دس پندہ منٹ کے لیے پانی میں رکھتی ہوں پانی درین کر کے ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ میں نے پچھلے دن افتاری میں ریڈی کیے تھے بٹ جیسے ہی میں اس کا دہی پرپیئر کرنے لگی تھی تو بیل بجی اور جی نیبر کی طرف سے افتاری آگئے تو آئی تھوڑ کہ وہ کون کھائے گا اگر میں نے اتنی ساری بنا لی تو میں نے اسی ٹائم ان کو پیک کر کے رکھ دیا تھا ایٹ ایٹ جار میں ڈال کے رکھ دیا تھا تو ابھی میں نیکس ڈے ان کو افتاری میں یوز کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے لیے جو یوگرٹ ہے وہ پرپیئر کر رہی ہوں تو یہ مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں صرف بھلے ہوں اور ساتھ میں دہی ہو تو دہی میں میں نے چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی شگر ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر دیا ہے اس سے دودھ مکس کرنے سے ایک تو اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر کے میں دونوں چیزیں سائٹ پر رکھ لوں گی اور جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہوگا تو میں ڈال لوں گی بھلوں پر دہی اگر اتنی جلدی ڈال کے رکھ دوں گی تو وہ بالکل دہی سک کر لیں گے جس کی وجہ سے بہت عجیب سے لگیں گے اینیوے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں سوٹ آٹ ہو گئی ہیں تو جلدی سے کرتے ہیں کچن ٹوپ کلین اور اب ہم پاپڑی پرپیئر کریں گے تو جو جو بنائی تھی میں نے وہ ہارڈ سی ریڈی ہو گئی ہے جلدی سے میں نے پیڑا بنا لیا ہے دن اس کی بہت باریک سی روٹی بنائیں گے اور دن میں میں اس کو گول گول میں نہیں کاٹتی میں نائف سے اس کو کٹنگ کر لیتی ہوں رینڈم سی کٹنگ کر لیتی ہوں تو اس کو فرائے کر لوں گی دن میں اور جو آپ ہول میل کی بناتے ہو وہ تھوڑی سی ڈاک کلر کی بنتی ہیں اور کرسپی تو ہوتی ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا تھا ان کا کلر تھوڑا سا ڈاک تھا اگر آپ پلین فلا کی میدے کی بناتے ہیں تو ان کا کلر تھوڑا گولڈنش سا ہوتا ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہوتا ہے پٹ آئی لائک اٹ اور مجھے یہ زیادہ اچھے لگتی ہیں ان فیکٹ ہمارے یہاں پہ پلین فلا بلکل بھی نہیں مل رہا آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہیں پہ بھی نہیں مل رہا بلکل شورٹ ہو گیا ہے مارکٹ میں آئی ڈونٹ نو وٹ ہیپنن اینیوے اسی لئے میں اسی کی بنا رہی تھی یہ بھی اچھی بن جاتی ہیں اور میں پہلے بھی ایک دو بار ٹرائے کر چکی ہوں تو جلدی سے ان کو بنا کے رکھ لیتی ہوں اور دن ان کو کر لیں گے ہم فرائے اگر آپ کے ساتھ فیس بک لنک بھی شیئر کروں گی ڈسکرپشن ووکس میں میرا پیج ہے فیس بک پہ آپ اس کو بھی ضرور لائک کیجے گا اور ضرور کومنٹ کیجے گا اور شیئر بھی کیجے گا اور ابھی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ایٹس فری آف کوسٹ اور ضرور میری ویڈیو شیئر کیا کریں دیکھا کریں that's the motivation that we need میں اسی طرح پاپڑی جو ہے وہ بنا کے رکھ لیتی ہوں اور اس کو سٹور کر لیتی ہوں ائر ٹائٹ جار میں تو یہ تقریباً دو ہفتے تک فریش رہتی ہیں اور ائر ٹائٹ جار میں رکھیں پانی سے بچائیں بلکل بھی اس میں جو ہے ہیومیڈیٹی نہ ہو تو یہ فریش رہتی ہیں اور اچھا لگتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی کوئی جو ہے پاپڑی وہ پھول جاتی ہے تو جب وہ پھول جاتی ہے اس میں آپ میٹھی چٹنی بھر کے کھا لیں یا پی لیں whatever you can say تو وہ ایک گول کپے جیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو جناب آج کل میں کوئی بھی چارٹ بنا رہی ہوں like fruit چارٹ دھی بھلے کچھ بھی بن رہا ہے تو اس میں چارٹ مسالہ بہت ہی کم قوانٹیٹی میں جا رہا ہے because recently میرے husband کو بہت problem ہو رہا تھا کہ میں چارٹ مسالہ بہت زیادہ ڈال رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں کے اور لڑکوں کے taste bud میں تھوڑا سا difference ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں مجھے تو تیز نہیں لگ رہا ہوتا چارٹ مسالہ اور میرے husband کو چارٹ مسالہ بہت تیز لگ رہا ہوتا ہے تو I thought کہ میں بہت ہلکا سا ڈالا کروں گی آدھا چمچ بالکل بلکہ میں اپنی plate میں الگ سے ڈال لیا کروں گی اور میں ہول میں جتنا بھی بناتی ہوں اس میں نہیں ڈالوں گی تو میں husband agree کر گئے اس بات ہے تو جناب یہاں پہ پکوڑے جو ہیں وہ fry ہو رہے ہیں افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا almost تو گرم گرم پکوڑے اس لیے میں ready کر رہی تھی تو گرم گرم پکوڑے ready ہو چکے ہیں باقی سب چیزیں میں already table پہ لگا چکی تھی fruit chart دہی بڑے پکوڑے اور خجور پاپڑی اور جو ہے میٹھی چٹنی تو سندل کا شربت بھی بنایا تھا سندل کا شربت ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور میں husband کی بہت favorite ہے اور ہمیں daily پاکستان کی یاد دلا دیتا ہے تو یہ ہماری افتاری بالکل ready ہے آپ بھی please میں ایسا ضرور share کیجئے کیسے گزر رہا ہے آپ کا رمضان تو رمضان تو بہت ہی جلدی 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 گزر رہا ہے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پاک ہم سب کی مرادیں پوری کرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ہم ایسا رمضان نہ دیکھیں ایسا بیرونک سا رمضان جس میں ہم ترابی پڑھنے وزجد نہیں جا سکتے ضرور دعاوں میں یاد رکھے سب کو دعاوں میں یاد رکھے and thanks for watching the video take care اللہ حافظ